نمشکار متروں سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک نئی ویڈیو میں متروں یہ لسٹر انجن جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا کافی مسکت کرنے کے بعد بھی یہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو جانئے اس کے اندر کیا کیا خرابی ہیں اس کے بھی سہمیں جانکاری دینے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں پائیں جائیں گی یہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے تو ہم نے یہ کھولنا شروع کیا ہے یہ روکر ایسیملی کو الگ کیا ہے کھول کر یہ تو لگ بھگ صحیح صحیح ورک کر رہی ہے روکر ایسیملی جو ہم نے کھولی ہے اب یہ ڈیٹیل ٹینک کھولیں گے ڈیٹیل ٹینک کو کھول کر بھی الگ کریں گے تب ہی ہم صحیح سے کھول پائیں گے سمپون انجن کو تو یہ ہم پورا انجن کھول کر کے آپ کو سب ایکسپلین کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اور یہ کیوں نہیں چل پا رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ ٹینک کو بھی ہٹا لیا ہے پیچر پائپ کو بھی ہٹا لیا ہے نوزل سے اب اس کا اٹھائیس نمبر کے رنگ سپینر سے اس کے ہیڈ کو کھول دیں گے چاروں نٹوں کو کھول دیں گے یہ چاروں نٹوں کو کھولنے کے بعد ہی ہم ہیڈ کو اوپن کر پائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے گا اس کا ہیڈ تو لیکیج ہے ہی جو کی ریپیئر کیا جائے گا یہ تو شور ہے پکا دوبارہ سے اس میں بال ڈال کر کے سیٹ کریں گے نئے وال گائیڈ وغیرہ لگا کر کے سی آر بیرنگ اور سی آر بوش کٹنے کے باوجود ہی اس میں گیپ آگیا ہے پشٹن ڈاؤن ہو چکا ہے تو اور اس کے یہ گیپ بھی کافی ہو چکا ہے پشٹن ڈاؤن ہے یہ بھی تھوڑی سی سیٹنگ کی دکت ہے اور باقی ہم آپ کو رنگ وغیرہ دکھاتے ہیں اس کو الگ کر لیتے ہیں بلوک کو اس طرح ایسے سلنڈر بلوک کو الگ کر لیا ہے اور اب یہ پلیٹ کھول کر کے اس کے سی آر ویرنگ یعنی بیگن کھول کر کے سی آر ویرنگ کا پتہ لگ جائے گا یعنی براسوں کا ان کو سیدھی بھاسا میں براس ہی بول دیتے ہیں ادھر والی پلیٹ بھی کھول لیں گے تب ہی ہم دونوں سائیڈ کے سی آر نٹ کھول پائیں گے یہ چار سوٹ کے پانے سے یہ ہم کھول لیں گے 21 نمبر کا پانہ بھی ان میں لگتا ہے 21 نمبر کا جو بھی ہو جار ہو بیسے پانے سے ہی یہ اچھی طرح سے کھول پاتے ہیں چابی کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے اور صحیح کام نہیں کر پاتے اس لئے پانے کا ہی یوج کرنا چاہیے اس میں رنگ سپینر کا انہیں اس طرح سے کھول کر کے یہ ہٹا لیا ہے کنیکٹنگ روڈ کو کرینگ کی حالت تو بالکل صحیح ہے کسی پرکار کی کوئی پرابلم نظر نہیں آئی یہ دیکھئے پرابلم یہاں بھی ہے اس کے اندر ہم نے یہ بھیل ہلا رہے ہیں تو ایک کسی بیرنگ میں یا دونوں میں بھی یہ دکت ہو سکتی ہے کسی نہ کسی بیرنگ میں پرابلم ہے تو ادھر جو پولی والا سائیڈ ہے ادھر ادھک لوڈ ہونے کے کارن پولی سائیڈ والا بیرنگ اس کا خراب ہو چکا ہے یہ سی آر بیرنگ بھی یہ دیکھئے یہ چپک رہے ہیں ایک سائیڈ سے یہ جو براس ہیں یہ چپک رہے ہیں اور یہ سکریچ بھی آ چکی ہے ان کے اندر یہ بس ڈھیلا ہو گیا ہے کنیکٹنگ روڈ کا بلکل الگ ہے اور یہ رنگ دیکھ لیجئے گا رنگ بھی کافی ڈاؤن ہو چکے ہیں ایک بار سلنڈر بلوک کے اندر یہ دیکھ لیجئے اتنا گیپ آ چکا ہے جو کی کافی گیپ ہے یہ پریسر کو نہیں روک پائے گا چلا اب یہاں سے ہم نے پولی کو نکال دیا ہے تو ہم پولی والا سائیڈ کا بھیل نکالیں گے اور ادھر کا بیرنگ ہم کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ادھر کے بیرنگ میں زیادہ آواز ہے کیونکہ ادھر زیادہ لوڈ آنے کے کارن ہی ادھر کا بیرنگ اکثر خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم چاوی کو نکالیں گے یہ گزن پین ہم نے ہم نے لیا ہے بھیل کو پہلے تھوڑا سا پیچھے سرکایا ہے اب یہ چاوی ہماری گزن پین کے ترو یہ آگئی ہے اس طرح سے ہم نے ہتھوڑے سے اس کو باہر نکال لیا ہے اب ہم یہ بھیل بھی نکال لیں گے بھیل کو ایسے گھما لیں گے اندر ایک لکڑی کے ساہرے ڈنڈا ڈال کر کے ایک لکڑی کا اس سے کرنک روک کر کے ہم بھیل کو بڑی آسانی سے باہر گھما کر کے نکال لیں گے اس طرح سے ہم نے بھیل کو بھی نکال لیا ہے اب یہ بیرنگ بریکٹ کھول کر کے بیرنگ کی پوزیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں مطروں یہ ویڈیو ہم نے ماتر ہم نے اس میں کیا کیا خرابی پائی ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کا لائنر پشٹن صحیح ہے لائنر پشٹن میں کوئی دکھت نہیں ہے اور اس میں رنگ ہی ڈالیں گے اور باقی سیٹنگ اس کی کریں گے بیرنگ یہ نیا ڈالیں گے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کمپلیٹ فٹنگ تو مطروں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو ہم یہ پرانا بیرنگ بھی نکال کر کے آپ کو چیک کرائیں گے کہ اس میں کتنی خرابی ہے یہ کافی ٹائٹ نکلا ہے اچھی فٹنگ ہے کوئی دکھت نہیں کرائیں گے اندر تو یہ دیکھ لیجئے گا اس میں یہ کافی گولیاں دیکھیں کس طرح سے چلی ہیں کیونکہ آدھی گولی کالی ہو چکی ہے اور آدھی وائٹ ہو رہی ہے تو یہ ہٹ کر چل لیے ہیں اس میں کافی پلے ہو گئی ہے یہ اس کی سلیپ بھی کافی کٹ گئی ہے تو مطروں یہ ویڈیو یہیں تک رہے گی نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمپلیٹ فٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے تب تک کے لیے نمشکار مطروں یہ دیکھئے کافی سلیپ کٹ چکا